شراغ پاسمان جی ابھی آپ کے پارٹی کی میٹنگ ہوئی ہے جس میں آپ کو نیتا چننا گیا ہے لوگ جن سکتی رامبیلاس پارٹی کا اور ابھی انڈی اے کی بھی میٹنگ ہونے جاری ہے جس میں نرندر مودی جی کو تیسری بار نیتا چننا جائے گا نہیں بلکل اور محض ایک عبچارکتہ ہے ہمارے پردھان منتری جی کو نیتا چننے کی ہم سب نے انہی کے ہی نیترت میں چناؤ لڑا اور انہی کے نیترت میں یہ سامر تھا کہ لگاتار تیسری بار انڈی اے پرچن بہومت کے ساتھ سرکار بنانے جا رہا ہے ایسے میں آج تمام انڈی اے کے سانسد اکٹھے ہوں گے سمیدان صدن میں وہاں پر اکٹھے ہو کر اس عبچارکتہ کو پورا کیا جائے گا اور جلد انڈی اے سرکار بنانے جا رہا ہے تیسری بار پردھان منتری جی شپت لینے جا رہے ہیں اور یہ سرکار اتنی ہی مضبوط ہوگی جتنی مضبوطی سے پچھلے دس سالوں میں یہ سرکار چلی ہے اور جیسا میرے پردھان منتری جی نے کہا تھا کہ یہ دس سال تو ٹریلر ہیں ابھی کئی کارے اور ہونے باقی ہیں ان پانس سالوں میں وہ تمام کارے دھراتل پر اترتے ہوئے دکھائی دیں گا میں آپ کے مادہم سے سرے سے کیونکہ میں بھی میڈیا کے مادہم سے کئی خبریں اپنے ہی بارے میں اپنی پارٹی کے بارے میں میں سن رہا تھا میں سرے سے ان تمام افواہوں کو کھارج کرتا ہوں لوگ جنشکتی پارٹی کا پورا سمرپن ہمارے نیتا آدھانیا نریندر موڈی جی کے لیے ہے اس میں کہیں کوئی دور آئے نہیں ہے انڈیا لیڈرز کی بھی ابھی پرسو جو بیٹھک ہوئی تھی اس میں بھی بینا کسی شرط کے لوگ جنشکتی پارٹی نے اپنا پورا سمرپن ہمارے پردھان منتری جی کے نیترد کے پرتی ہم لوگوں نے سوپنے کا ہم لوگوں نے کام کیا ہے اور ایسے میں پارٹی کی نہ کوئی شرط ہے پارٹی کی نہ کوئی مانگ ہے اور میں انڈیا کی طرف سے بھی اس بات کو کہہ سکتا ہوں انڈیا کے کسی گھٹک دلیں اس دن بیٹھک میں نہ کوئی شرط رکھی نہ کوئی مانگ رکھی بینا کسی شرط بینا کسی مانگ کے ہم لوگوں نے ہمارے پردھان منتری جی کے نیترد کو سوکار کے ہوئے ان کو اپنا سمرتن دینے کا ہم لوگوں نے کام کیا ہے اور آج ماں مہیم راشپتی جی سے بھی سمبھفتہ دن میں تمام انڈیا کے نیترد ملاقات کر کر ان کو بھی اپنا سمرتن پردھان منتری جی کے نیترد والی چٹھی ان کو بھی سوپی جائے گئے موسیقی